ایک حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاة والسلام سے مروی ہے کتاب احتجاج میں بہار الانوار میں بھی ہے اور جامع الاحادیث میں ہے تفسیر امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے اکثر معتبر روای منابع میں یہ روایت موجود ہے یہ روایت امام رضا علیہ الصلاة والسلام نے بھی ذکر فرمائی ہے اور امام اسکری علیہ الصلاة والسلام نے لیکن مرہوم تبرسی نے کتاب احتجاج میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام سے نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا کہ امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل قد حسن سمتوہو و حدیوہو یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث ایک منشور ہے دستور ہے رہنمائی ہے موجودہ نسل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ملک و ملت و دین کو اگر بچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاست بازوں سے معذرت کے ساتھ کے انہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گھون دیہتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سرسوں جب کھلتی ہے سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کھیت بڑے بڑے اس سبز ہو جاتے ہیں اور اس عدیبوں نے شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچہ ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے اونٹ جب مست ہوتا ہے نر اونٹ تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑھ بڑھ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنی کی علامت ہوتی ہے یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑھ بڑھ آتے ہیں یہ اور وہی حرکات اور سکنات جو اونٹ اس ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے اس لیے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے مجھے خود بچپن کا تجربہ ہے جب وہ لوگ بڑھوں کی نصیت نہیں سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے اس کے قریب مت جاؤ تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا باہر کے بچہ تو ہو گئی وہاں پر لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پر پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو امام زین العبدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا یہ افسوسناک بات ہے مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں خب لیڈر چننے جاتے ہو نمائندہ چننے جاتے ہو اپنا رہبر چننے جاتے ہو کون ہے یہ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری خب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومت نے آغاز کیا موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے انہی دو میں مقابلہ ہے دو پارٹیوں میں انہی کے لیے جاؤ گے کس کو چننے جا رہے ہو اگر یزید اور عمر سعید دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں شیعہ دوڑ کے جائیں جی کہ ہم نے عمر سعید اور یزید یا عبید اللہ اور عمر سعید میں سے ایک کچھ انہوں نہ ہیں آپ نے کہاں گے یہ آپ کی بصیرت کہاں گے آپ کا شعور کہاں گے آپ کا وہ آئمہ کی ہدایت ساری امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے ظاہری شخصیت اس کی چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے اور اس کے عمال ظاہری بہت اچھے ہیں اور گفتگو اتنی آجزی کے ساتھ کرتا ہے تماوت موت سے ہے یہ یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے اس میں سکت ہی نہیں ہے رمک ہی نہیں ہے ایسی دیمی آواز بنا کے ایسی آجزی ان کے ساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے گردن جو کہا کے وَتَّخَاظَا فِي حَرَكَاتِهِ اور اپنی حرکات و سکنات چال چالن میں بہت خضو خشو دکھاتا ہے اخلاص دکھاتا ہے ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے گفتگو بڑی نرم کرتا ہے اور دکھتا بہت اچھا ہے حرکات و سکنات میں خضو خشو اس کے جب نظر آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے امام زین العبدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے فَرْوَيْدَا سبر کرنا ہے آپ نے رک جانا ہے آپ نے متوقف ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا فَرْوَيْدَا آپ نے ٹھہر جانا ہے اس کی تائید نہیں کرنی اس کے پیچھے نہیں چلنا اس کے آت پہ بیعت نہیں کرنی اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا لَا يَغُرَّنَّكُمْ تمہیں دوکھا نہ دے اپنے اس دام زاہر سے زاہری شخصیت سے فَمَا أَكْسَرَ مَنْ يُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُنِيَا وَرُقُوبُ الْمَحَارِمِ مِنْهَا لِزَعْفِ نِيَتِهِ وَمَحَانَتِهِ وَجُبْنِ قَلْوِهِ کیوں روک جائیں اتنا اچھا آدمی اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے مرکز میں آئی ہے ہمارے مسجد امام بھرگاہ میں آئے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں امام فرماتے ہیں دوکھے میں مات آنا یہ تمہیں دوکھا نہ دے اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہران بڑے اچھے ہیں خازے خاشے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ آجز ہیں یعنی کمزور ہیں دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے ان کو حرس ہے لیکن کمزوری اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے لِزَعْفِ نِيَّتِهِ وَمَحَانَتِهِ وَجُبْنِ قَلْبِهِ دل کمزور ہے ان کے چونکہ گناہ کے لئے یہ بھی جرت چاہیے کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا یہ چوری کرنے والے کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کے اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حاشر ہوگا لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں یہ چور ہے یہ انسان یہ نیت کا چور ہے ارادے کا چور ہے یہ دل کا چور ہے یہ چونکہ اس کے دل میں ہے یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں لیکن کیوں نہیں کرتا اس لئے ڈرتا ہے پکڑے جانے سے ڈرتا ہے عذاب سزا سے ڈرتا ہے سرزنش سے ڈرتا ہے ملامتوں سے ڈرتا ہے بدنامی سے ڈرتا ہے فَنَسَبَدِّنَ فَخْخَنْ لَهَا اس شخص نے یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بنتھن کے حسنِ ظاہر کے ساتھ دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس تمہیں چوہ سمجھتا ہے فسانے آیا ہے دین کو اس نے فخ بنایا ہے پھندہ بنایا ہے جانور پھانسنے کے لئے پھندہ لگاتے ہیں جیسے مثال دی تھی چوہ پھانسنے کے لئے کڑکی لگاتے ہیں یہ دین کی کڑکی لے کر آیا ہے چونکہ آپ کو دینی چوہ سمجھتا ہے دینی چوہ سے مراد وہ شادولے کے چوہوں کی طرح یعنی جو سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں جن کے اندر بصیرت نہیں ہیں عقل نہیں ہیں بس ظاہر دیکھتے ہیں فوراں پھنستے ہیں کڑکی کے اندر ایسے لوگوں کے لئے یہ مکار لوگ یہ دلال لوگ یہ کڑکیاں لگاتے ہیں فہو اللہ یزالو یختلو ناسا بزاہرہی یہ مسلسل لوگوں کو ختل کرتا ہے ختل یعنی ہیلے سوچتا ہے مختلف تدبیر مکر سوچتا ہے پلاننگ کرتا رہتا ہے اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لئے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے کوئی نہ کوئی بحروپ اپنا بنا لیتا ہے دینی بحروپ بنا لیتا ہے سیاسی بحروپ بنا لیتا ہے معاشرتی بحروپ بنا لیتا ہے علمی بحروپ بنا لیتا ہے اور آکے باتیں کرتے ہیں چند باتیں کرتے ہیں آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہیں فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامِهِنْ مِنْ حَرَامِنْ اگر اس کو موقع مل جائے اس کو فرصت مل جائے موقع مل جائے حرام کا یہ فوراً اقتحامہو یہ فوراً چلانگ لگاتا ہے کود جاتا ہے آپ اس کے لیے کرو آپ بھی ایک کڑکی لگاؤ اس کے لیے کہ یہی جو ابھی اتنا مخلص اتنا پاکیزہ اتنا نرم گفتار اس کو کسی جگہ حرام اس کے سامنے رکھ کر آپ اوجل ہو جاؤ اس کو تسلیح ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا پھر آپ دیکھیں حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے یہ کرتا ہے یہ کام دھوکہ دیتا ہے مسلسل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے فریب دیتا ہے لیندین میں فریب دیتا ہے ظاہری عبادت اور ظاہری تدیون کا چہرہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں آئمہ تنہا نہ ہوتے آئمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی خصوصاً امام زین العبدین علیہ السلام کا جو آثر تھا اہد تھا جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ختل اور فخ میں نہیں پھسنا یہ حسن ظاہر ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں پور فریب ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی خوب اگر آپ نے اسے یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا فرویدن رک جانا ہے آپ نے بیعت نہیں کرنی پیچھے نہیں چلنا اس کو اپنا امام قائد صدر نہیں ماننا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکتا ہے یا نہیں وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا اس کو موقع ملتا ہے جب اس وقت بھی نہیں جاتا پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے لیکن یہ وہ ہے کہ نہ اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھی بن جائیں امام فرماتے ہیں اگر حرام سے بھی رکتا ہے ظاہر بھی بہت اچھا ہے پھر بھی رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے پیچھے مت چلو اس کے ساتھی مت بنو اس کی تنظیم میں مت جاؤ اس کی پارٹی میں مت جاؤ اس کے مرید مت بنو اس کے ووٹر مت بنو لا یغرنکم یہ تمہیں دوکھا نہ دے حرام سے بچنا یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا یہ بات پہلے طلاب کو مومنین کو بتائی ہوئی تھی ایران میں دو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ تو آرے کو معلوم ہے دو بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لئے پیش آئے ایک شہید بہش تھی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بہتر ساتھی سب ٹاپ کلاس جو قیادت تھی انقلاب کی علماء اور پارلیمنٹیرین سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے دوسرا صدر اور وزریعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جواد باہنر یہ وزریعظم تھے یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لئے دوستوں کے لئے ان کو کس نے شہید کیا یہ بہت اہم ہے یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری جنرل تھا اور اتنا متدین انسان تھا یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا دفتر کا پین نہیں استنبال پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار صدر اور وزیراعظم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے اس نے بریف کیس میں وہ بھم ان کی میز کے ساتھ رکھا رکھ کے خود نکل گیا اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کیا وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العبدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا متدین انقلابی اور با تقوی ظاہرن لگنے والا پریزکار انسان جس کی نیکی ہر کام اس کو سوپا جاتا تھا چونکہ اعتماد تھا اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا جس نے مکاری کی ہوئی تھی وہ اس کو سارے کام سوپ دیتے اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ بہتر تن شہید ہو گئے یہ عبرت والی داستانی ہیں کہ ان متدینینوں پر جو ظاہراً تدین تھا ظاہری شخصیت تھی اندر سے کتنے خوفناک نکلے یہ لوگ اگر آپ دیکھتے ہوگے مال حرام سے بچتا ہے فرویدن پھر بھی دوکے میں نہیں آنا لَا يُغَرَّنَّكُمْ فَإِنَّ شَهْوَاتَ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَا امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوکے میں مت آنا تمہیں دوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر اس لیے کہ شہوتیں اور حوث اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں فَمَا أَكْسَرَ مَنْ يَنْبُوْ مَالِ الْحَرَامُ وَإِنْ كَثُرَا کئی اتنے فریب دینے والے دوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں مال حرام کے قریب نہیں جاتے جتنا بھی زیادہ ہو کروڑوں روپیہ بھی ہو یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے مال حرام سے کنارہ کش ہیں مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا نہیں کیا لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا اس کے دھوکے میں مت آنا چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں وَيَحْمِلُو یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا يَحْمِلُو نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَاهَا قَبِيَةٍ یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے یہ زانی ہے یہ انسان اس کو عورت چاہیے مال نہیں چاہیے بلکہ مال تو کسرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے ساتھ کے لئے یہ وہ بڑی پلیدیاں مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص لہذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتقب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے فَيَعْتِ مِنْهَا مُحَرَّمَا ایک مدہ کے کہانی ہیں ایران کی یہاں کی نہیں ہے یہاں والوں کو تو آپ بہت جانتے ہیں بہتر چند دن پہلے ایک پیر صاحب یہاں تشریف لائے شیعہ پیر صاحب تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جرگے میں گیا ہوا تھا اور جرگہ یہ تھا کہ ایک جگہ زاکر صاحب آئے مجلس پڑھنے اور بانی جو تھا وہ مجلس کے مومنین کی خدمت میں مصروف تھا اس کو گھر میں اس نے اپنے بٹھایا اور گھر میں اس کے اور کوئی نہیں تھا لڑکا یا مرد کوئی نہیں تھا تو اس نے گھر کی خواتین کو زاکر کی خدمت کے لیے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں تو وہ ان کو کھانا شانا دینے آئیں اس میں اس بانی کی یا میزبان کی بیٹی بھی تھی جوان باہر کے اس نے خدمت کی اس نے مجلس پڑھی مجلس پڑھ کے پھر اسی گھر میں گیا اب یہ ادھر مصروف تھا مجلس کے مومنین کو لنگر کھلانے میں یہ اختتام پہ ہوتا ہے بانی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو وہ وہیں سے اس کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ساتھ یہ لاہور کے نوح کا واقعہ ہے گھو کا نام میں نہیں بتاتا کہ زیادہ نمائانہ ہو جائے پرانی بات بھی نہیں ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے کی تو کہا کہ وہ پھر وہ شور مچایا اس بندے نے کہ میری بیٹی لے گیا ہے یہ جرگہ علاقے کے معتبر لوگوں کا جرگہ بلایا گیا یہ بھی اس جرگے میں تھے انہوں نے کہا ہم نے وہ پکڑ لیا زاکر بلا لیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے تو اس نے پھر سارا ماجرہ بتایا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے اتنا تو آپ کیا کرو گے کہ جب مجھے موقع دیا گیا میرے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں اب یہ جو ممبروں پہ آتے ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں مقدسات کو پکڑ پکڑ کے علم پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں کو دوکھا دیتے ہیں جب ان کو موقع ملا اس نے خود جملہ ہی یہی تھا اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا آپ کو موقع دیا جاتا تو آپ کیا کرتے مجھے موقع دیا میں نے ضائع نہیں کیا موقع یہ پیسہ ممکن ہے نہ لیں لیکن ہیں اندر سے زانی ہمیشہ مائل ہیں اس کام کے اوپر لہٰذا اگر کسی جگہ پیسے سے رکے ہوئے ہیں حرام نہیں کھاتے تو دوکھے میں نہ آنا یہ دوسرے کام کے لئے ہمیشہ آمادہ ہے اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی حراسگی اور جنسی حوصرانی سے بھی منعزہ ہے پاک ہے یہ بھی نہیں کرتا مال حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے لیڈر ہو جائے صدر ہو جائے رہبر ہو جائے ٹھیک ہے یہ فرویدن نہ خبردار رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے دوکے میں نہیں آنا لا یغرنکم دوکہ نہ دے تمہیں حتی تنظرو ما اقدتو عقل ہی اگر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا نامارم کے پیچھے نہیں جاتا غلط فلمیں نہیں دیکھتا تصویریں نہیں دیکھتا غلط ناجائز تعلقات نہیں رکھتا یہ سب چیزوں میں کلیر ہے صاف ستھرا ہے پھر بھی دوکے میں نہیں آنا اب اس کی عقل کی پختگی کو دیکھو چونکہ لیڈر بنانا ہے نا آپ نے نمائندہ چنانا ہے صدر بنانا ہے آپ نے قائد بنانا ہے اس کو رہنما چنانا ہے آپ نے تو صرف حرام نہیں کھاتا یہ کافی نہیں ہے نامارم کے پیچھے نہیں جاتا یہ کافی نہیں ہے اس کی عقل کی پختگی دیکھو عقل میں کتنا پختہ ہے فما اکثر من ترک ذالک اجمع سم لا يرجع الى عقل مطین اس لیے کہ بہت سوری لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے حرام ناجائز تعلقات نہیں رکھتے ناجائز قام نہیں کرتے کوئی نہ بیت المال نہ لوگوں کا مال نہ اللہ کا مال کچھ بلکل ان کے سامنے ڈیر رکھ دو ہاتھ نہیں لگاتے نامارم جس حالت میں ان کے سامنے آ جائے بے پردہ آ جائے برہنہ آ جائیے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے لیکن اس کے بھی دوکھے میں مت آنا اور یہ تجربے ہیں سب کے ایسے میں خود اپنا بتاؤں بچپن سے ابھی تک ان لوگوں کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دوکھے میں آئے یہی ان کا ظاہر دیکھا ان کے ظاہر کے دوکھے میں آ گئے یہ حدیث اس وقت نہیں پڑی ہوئی تھی ان کے ظاہر کے دوکھے میں میں اب خود اعتراف کرتا ہوں کہ آیا ہوں اس طرح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے لوگوں کے دوکھے میں آیا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم پہلے سے امام سجاد علیہ السلام سے بھی پہلے سے حدیث سننے سے بھی پہلے سے ہم تو بالکل آگاہی رکھتے ہیں ہم تو تولتے ہیں پرکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ بعضوں کا مجھے پتہ ہے آپ خود کئی دفعہ دوکھے میں ایسے لوگوں کے آ چکے آپ کو فریب دے چکے ہیں عقل دیکھو اس کی عقل کتنی پختہ ہے اس کی امام فرماتے ہیں کہ فما اکسر من ترک ذالک اجمعا کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام سب چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے حرام کے قریب ثم لا يرجعو الى عقل متین لیکن عقل کی پختگی نہیں ہوتی ان کے اندر صفاحت ہے بے وکوفی ہے اماقت ہے ان کے اندر کچھے ہیں عقل کے تدبیر نہیں رکھتے سوج بوجھ نہیں رکھتے رشد نہیں رکھتے معاملہ فہم نہیں ہے ظواہر کو دیکھ کر حرام سے بچتے ہیں عقل ٹھیک نہیں ہے ان کی فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَحْ لِهِ اکثر مِمَّا يُسْلِحُهُ خب ہم نے اس کی عقل بھی پرکھ لی کے پختہ ہے عقل میں بہت پختہ ہے مچور ہے اور باتدبیر ہے بابصیرت ہے سوج بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو رہبر بنا لیں لیڈر بنا لیں صدر بنا لیں اس کو فَرْوَيْدًا خَبْرْدَار رُکْ جھو اگر عقل کا پختہ بھی مل گیا تو رُکْ جو آگے نہیں بڑھنا حَتَّى تَنْزُرُ اَمَعَا حَوَاهُ يَكُونُ عَلَىٰ عَقْلِهِ اَوْ يَكُونُ مَعَا عَقْلِهِ عَلَىٰ حَوَاهُ پھر یہ دیکھو کہ یہ پختہ عقل خواہش کے اوپر استعمال کرتا ہے خواہشات کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے یا خواہشات کو عقل کے اوپر اسی پختہ عقل کے اوپر حوث اور خواہش کو استعمال کرتا ہے خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے یہ پختہ عقل یا غالب ہے ہوا و حوث پر خواہشات کے اوپر اگر اس پختہ تدبیر سے خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے چونکہ عقل مند بھی ہے پختہ بھی ہے اور حوث باز بھی ہے خواہشات بھی اس کے اندر ہیں تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لئے استعمال کرے گا یہ ساری تدبیریں ساری ذہانت ساری اپنی انٹیلیجنس یہ ساری اپنی خواہشات کے لئے استعمال کرے گا یہ آپ کے لئے تباہ کن ہے یہ شخص فرویدن لا یغرنکم حتی تنظرو رک جو خبردار اسے اپنا رہنما نہیں بنانا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل اس کی حوا خواہش کے خلاف ہے یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے او یکونو مآقل ہی على ہوا ہو وکیفا آخری وکیفا یہ دیکھو وکیفا محبتہو لریاسات الباطلات وزہدہو فیہا اب آخری چیز جو پرکھنی ہے امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنما لیڈر اور نمائندے کے لئے صدر کے لئے وہ یہ پرکھنی یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے آپ نے اپنے خاندان میں قبیلے میں برادری میں گھر میں مذہب میں دین میں سیاست میں مملکت میں ادارے میں کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہیں فَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلْرِّاسَاتِ الْبَاطِلَىٰ صدارت اور ریاست اور قیادت کی محبت کتنی ہیں اس کے اندر یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے وَزُوْدُهُ فِيهَا اور بے رغبتی کتنی ہیں قیادت اور صدارت سے بے رغبتی کتنی ہیں اس کی فَإِنَّ فِي النَّاسِ بھی ہار جاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنیا اور آخرت کے دیوالیے جو دیوالیا ہو چکے ہیں دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں خسارے میں جا چکے ہیں تباہ کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں یَتْرُقُ الدُنْيَا لِدْدُنْيَا یہ دین آپ کو کون بتائے گا آپ تلاش کریں جستجو کریں اسلامی مسالک میں مذاہب میں غور کریں غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں یہ رہنمائی یہ پیمانے یہ میعارات یہ تربیت کون کرے گا امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے آپ دکھائیں یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں سنائی گئی ہیں سمجھائی گئی ہیں جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں کائنات میں نظریں دوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا آپ بھی اپنا ذہن دوڑاؤ ریسرچ کرو تحقیق کرو جستجو کرو غور و فکر کرو متعلق کرو لیبریڈیاں چھانو اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی خب پھر آپ پیش کریں اس کو لیکن یقین سے میں ایک ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اطراف کریں گے کہ اہل بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہیں تو اس مکتب تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنی کا یہ میعار ہو جن کے پاس ترازو یہ ہو ہم نے جو ترازو اٹھائی ہوئے ہیں آپ باہر جائیں ریڈیوں والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں وہ آپ کو پوری پوری تول کے دے گا گھر میں آکے اس کو تولیں آپ کو پوری نہیں ملے گی کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ ہر ایک نے دکانداروں کے پاس جائیں ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے اب ظہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں ہم بھی دوکھے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناکس ہے اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودہ ٹھیک ہے لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے ہم جن ترازووں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کو معاشرے کو علماء کو مجتہدین کو وہ ترازو کونسا ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ ریڈی والے کی طرح تو نہیں ہے کہیں ترازو پہ لے دیکھو ترازو کہاں سے لینا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے سیدہ ساجدین علیہ السلام سے اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو رہنما پرکھو قائدین کو پرکھو سربراہوں کو پرکھو اپنے پیشواؤں کو ان ترازووں پر پرکھو امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں خب چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے دنیا سے دسبردار ہے تو دنیا کا نقصان ہو گیا خسر الدنیا اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ دنیا ہی کی خاطر ہے خسر الاخرہ دنیا چھوڑ دی سختی میں زندگی گزاری دنیا کے خاطر خب آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی نہ یار ملا نہ وسال سنم دونوں ہاتھ سے گئے یہ کہاں ہوتا ہے یہ دنیا کے خاطر دنیا چھوڑنے والے باریک بنو امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو امام سادق علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ جب دیکھو یہ مومن کاروبار میں تیز ہیں دین میں سادہ تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہے جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر کوئی دھوکھا دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو سب مل کے آ جائیں جن و بشر اور آپ کو کاروبار میں دھوکھا دینا چاہئے نہیں دے سکتے آپ کو لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے وہاں کیوں ہمیں دھوکھا مل جاتا ہے وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناکس اپنی مرضی کا اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے وہاں پر آئمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے دنیا کے خاطر دنیا چھوڑنے والے یہ کون ہیں دنیا سے دور ہیں وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے دور رہتے ہیں سادہ زہرن رنگ اپنا بنایا ہوا ہے ہر چیز زندگی زہرن سادہ ہے کیوں تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کے کتنا زاہد آدمی ہیں کتنا سادہ ہے کھانا اس کا دیکھو کپڑے اس کے دیکھو گھارے اس کا دیکھو فلاں چیز اس کی دیکھو یہ اتنا سادہ ہے یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جیلا ہوا ہے اس کو ساری چیزیں اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں اچھا کھانا اچھا لگتا ہے وہ شیخ سادی کا مقولہ تو سنایا ہوئے ہیں آپ کو کہ شیخ سادی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدہ گم ہو گیا تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے مرگی گم ہو گئی گدہ گم ہو گیا بکری گم ہو گئی تو اس نے مولانا کو آ کے کہا کہ میرا گدہ گم ہو گیا ہے ان نشانیوں والا ہے آپ دوران واز پوچھ لیں لوگوں سے کسی کو نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں اس نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زود بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہیں یہ سب کو اچھی لگتی ہیں اچھی لگنی کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو باقی کیونکہ سب کو اچھا لگتا تھا سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی پلاؤ یا جو بھی مٹن ٹکا مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے تو ایک گوڑا اٹھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں آپ کو اچھا نہیں لگتا پھر ان نے کہا کہ لباس قیمتی لباس خوبصورت لباس اچھا سلہ ہوا لباس کس کو اچھا نہیں لگتا وہ سب کو اچھا لگتا تھا لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ یہ خاموشی تائید تھی کہ اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو وہ بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا گھر خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا وہ پھر کھڑے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدہ گم ہوا تھا ڈونڈ رہا تھا وہ مل گیا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی یہ تو مرغوب چیزیں ہیں سب کو اچھی لگتی ہیں اب ان سے کیوں دور ہو آپ اس لیے دور ہیں یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہیں یہ زہد کے چرچے ہوں میرے تقوی کے چرچے ہوں میرے سادہ زیستی کے سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو یہ دنیا ہے اس شہرت کے لیے مجھے عالم کہے مجھے علامہ کہیں مجھے فلاں کہیں میرا یہ ذکر ہو یہ خود دنیا ہے اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے یہ ترک دنیا لدنیا ہے خب ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے ترک دنیا برائے دنیا یہ خسرت دنیا والآخرہ ہیں امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگ ہیں جو دنیا والآخرت دونوں ہار بیٹھے ہیں دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں وَيَرَا أَنَّا لَزَّتَ الرِّعَاسَتِ الْبَاطِلَىٰ حَتَّىٰ اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِلَّىٰ اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ یہ وہ شخص ہے جس کو ریاستِ باطلہ مذہبی ریاست دینی ریاست مانوی ریاست روحانی ریاست سیاسی ریاست معاشرتی و سماجی ریاست صدارت بزرگی یہ اس کو بہت پسند ہے اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشواہ مان لیں یہ اس کو بہت زیادہ ہے چونکہ روحانی پیشواہ میں جو لذت ہے وہ مرگی میں اور اس کی ران میں نہیں ہے وہ پراتھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب اس کو آکے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشواہ ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ رئیس ہیں ہمارے یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں جسرہ پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لئے چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو بھوکا ہے کھانا نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے مقدس معاب بننا چاہتا ہے زود فروش بننا چاہتا ہے اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی یہ دنیاوی لذت ہے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ سہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اِنَّ لَذَّتَ الرِّعَاسَتِ الْبَاطِلَةَ اَفْضَلُ مِنْ لَذَّتِ الْأَمْوَالِ وَنِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةَ ریاستِ بَاطِلَةَ قیادت و صدارت کی لذت حلال لذتوں سے بھی زیادہ ہے حرام لذتوں سے بھی زیادہ ہے یہ ایک اور مولانا کا واقعہ ہے یہ یہ ہمارے استاد قم میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے درس میں انہوں نے کئی دفعہ یہ نام لے کر انہوں نے سنایا میں نام نہیں لیتا ان کا ان کا انہوں نے نام لیا کہ فلاں شخص یہ نکاح کرتا تھا کسرت سے نکاح کرتا تھا عورتوں کے ساتھ اور نکاح کر کے پھر جب وہ قرب کا وقت آتا بیوی کے قریب جانے کا تو اس کو طلاق دے دیتا طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ قربت کرتا وہ اور اس کا سب کو پتا تھا وہ عورتیں بھی اور لوگ بھی اور بتاتا بھی سب تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ جب بات اس کی پھیلی اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ تو کتنا ملعون انسان ہے کہ حلال کو حرام کر دیتا ہے پھر تو ارتکاب کرتا ہے اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو تو نکاح کرتا ہے جائز شریع نکاح ہے ہرچند یہ کسرت نکاح لذت کے لیے عیاشی کے لیے حوص کے لیے یہ خود سب سے بڑی قباحت ہے بے شک نکاح کے ذریعے ہی کرے انسان لیکن اب وہ نکاح کر لیتا ہے ایک جواز فقہی شرعی پیدا ہو جاتا ہے ارچند اخلاقی لحاظ سے پستی میں چلا جاتا ہے شہوتران حوصباز بہت گھٹیا انسان ہو جاتا ہے لیکن چلیں اس کو ایک شرعی رنگ تو دے دیتا ہے نکاح کر لیتا ہے لیکن یہ شخص نکاح کر کے اس کو گھر لا کے طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو تم حلال کو حرام تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں ہے پتا جو لذت حرام میں ہے وہ حلال میں نہیں ہے جب مجھے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے اس لحظے کہ میں زانی و زنا کر رہا ہوں تو جو لذت مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے وہ حلال والی نہیں ہوتی یہ بہتر یہ جانتے ہیں حلال کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے حرام بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں باہر والی کو دیکھتے ہیں پڑوسن کو دیکھتے ہیں خب یہ 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 نا حلال ساتھ بغل میں ہے اور حرام پہ نگاہیں ڈالی ہوئی ہیں کیوں اس لئے کہ بیوی تو دیکھنے سے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو پڑوسن کو دیکھنے سے یا بے حجاب عورت کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے حرام کی لذت حلال سے زیادہ ہوتی ہے چونکہ نفس امارہ ہے یہ نفس زیادہ لذت اٹھاتا ہے اور پھر ریاست کی صدارت کی لذت حرام سے بھی زیادہ ہے اگر یہ چسکہ کسی کو پڑ گیا وہ بڑی بیماری میں مطلع ہو گیا فیت رکو ذالک اجمعا طلبا لے ریاست الباطلا اور یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے حلال و حرام ساری لذتیں قیادت ریاست صدارت وزارت پیشوائی بزرگی سرداری اس کی خاطر یہ ساری حلال حرام لذتیں چھوڑ دیتا ہے امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے حب ریاست اور حب صدارت کے کسی اجدہا کے زہر میں مبتلا ہو جاؤ اور ملک اس کے حوالے کر دو قوم اس کے حوالے کر دو اپنی تقدیر اپنے بچوں کی تقدیر اس کے ساتھ گرہ باندو تباہ کرے گا تمہاری دنیا اور آخرت ساری خب یہ بحث جاری ہے بعد میں انشاءاللہ اس حدیث کو تکمیل کریں گے اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے بلیات سے محفوظ پروائے سب کو محفوظ فرمائے اور ملک اس وقت اس آفت میں مبتلا ہے اللہ تعالی اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے اور مکتب امامت و مسلک امامت میں بیان کیا ہوا ترازو امام زین العابدین علیہ السلام کا اس کے مطابق اپنے لیڈر چننے کی اللہ ہم سب کو انعیت عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَئِنَاكَ الْقَوْثَرَ فَصَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ اللہ حُمَّا سَنْيَاكَ وَالْعَبْتَرَ اللہ حُمَّا سَنْيَاكَ وَالْعَبْتَرَ اللہ حُمَّا سَنْيَاكَ